ہلو فرنڈ سوگت ہے آپ سبھی کے ہمارے یوٹوگ چینل میں آج کی سوڈیو ہم بات کرنا ہوں اور کیری مناٹی کے بارے میں اگر آپ کیری مناٹی کے فین ہیں تو آپ سبھی کے لئے گوڈ انفارمیشن لے کر آیا ہوں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ان کا جو یلگار ویڈیو کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ وہ کاپی کیا ہو جیسا کہ میں نے بھی ویڈیو بنایا تھا لیکن مجھے اس ویڈیو پر کافی زیادہ دس لائک ملا ہے میں نے اس لئے بنایا تھا کیونکہ کافی سارے لوگوں نے بنایا تھا اس لئے میں نے بھی اس ویڈیو کو بنایا کہ یہ ویڈیو یلگار ویڈیو کافی کیا ہوا ہے لیکن میں بھی کہری مناٹی کے فین ہوں اور یہاں تک کہ مشٹر فائزو کا بھی میں فین ہوں مطلب میں ان کا ہیٹر نہیں ہوں ویڈیوز بنانے کی وجہ سے میں نے بھی ویڈیو بنایا تھا لیکن گائز آج کی سوڈیو میں آپ کو انفارمیشن دینے والا ہوں کہ یہ ویڈیو کوپی نہیں ہے میں آپ کو پوری انفارمیشن اس ویڈیو میں دینے والا اس کے پہلے گاہ ریکوشٹ ہے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چنل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میں آپ کو اسی طرح کے اپ ڈیٹس لاتا رہتا ہوں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ جو کیری مینارڈی کا یہ الگار ویڈیو ہے وہ بول رہے ہیں کہ کوپی کیا ہوا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ یہ سوچئے اس بندے نے اس ویڈیو کو بنایا جو کی کافی زیادہ محنت سے بنا جتنا ریپ سانگ ہے سب اسی کا ہے مطلب کیری مینارڈی کا ہے اور اس میں جو بیک گرانڈ میں جو میوسک یوز کی اگر وہ تھوڑا بہت یوز ہی ہو گیا تو اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے کیونکہ کیری مینارڈی نے اسے اپنے محنت سے بنایا اس ویڈیو میں کچھ خاص بات ضرور تھی جو کی اتنا وارلیو اور وارڈ ریکارڈ بنایا کچھ نہ کچھ خاص بات ضرور تھی جو کی ان کے ہیٹر لوگ جو ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اگر کوئی بندہ اتنی محنت سے آگے بڑھتا مطلب اس میں کیری مینارڈی جو کی نمبر ون یوٹیوبر مانے جا رہے ہیں انڈیا میں جو کی بیس ملین سبکرائزر سے زیادہ ہو چکا ہے اور نمبر ون یوٹیوبر مانے جا رہے ہیں وارڈ ریکارڈ بھی منایا ہے مطلب کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ وہ کاپی کی ہو تو ایسا ہے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ کیری مینارڈی کا خود کا ویڈیو ہے تھوڑا بہت اگر میکسی میں کوئی کاپی ہو جاتی ہے کوئی دکت ہونے والا نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی آپ بولی ووڈ کو لے لیجئے اس میں جو بھی سانگ ساتے ہیں کیا وہ سب ایک ہی جیسا رہتا ہے مطلب کچھ نہ کچھ کاپی کر کے ایک دوسرے کا سانگ بنایا جاتا ہے جیسا کہ بولی ووڈ میں ابھی کوئی بھی شبد آپ لے لیجئے دل من کچھ بھی مطلب اگر یہ کوئی اگر بول دیتا ہے مطلب وہ کاپی نہیں ہو جاتا کیونکہ ورڈ ہے جو کہ ہر کوئی یوز کر سکتا ہے چاہے ویڈیو میں یوز کرے یا پھر کسی بات میں یوز کرے وہ ورڈ اگر کوئی یوز کر لیتا ہے تو وہ کوئی کاپی نہیں ہوتا ابھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ لوگ کافی زیادہ فیمس ہو رہے ہیں اور ویڈیوز بھی بہت ہی زیادہ ورڈ ہو رہی ہیں تو ایسے میں گائز اگر کوئی ویڈیو ورڈ ہو تو وہ ویڈیو بھی کہیں نہ کہیں سو کاپی ہوتی ہے مطلب آپ یہ سمجھ لیے یا تو کوئی سانگ کی کاپی کیا ہوتا ہے یا پھر کوئی میوزک کسی کا میوزک کو یوز کر کے وہ ویڈیو ورڈ کر لیتا ہے مطلب بینہ کاپی کیا ہوا آگے بڑھ ہی نہیں رہا آپ ٹک ٹاک پر دیکھ لیجئے کوئی بندہ مان لیجئے اپنی طرف سے کوئی میوزک بناتا ہے وہ ویڈیو ورڈ ہو جاتا ہے تو اس پر کافی سارے لوگ بھی بنا دیتے ہیں مطلب بینہ کوپی کیے ہوئے کوئی بندہ آگر نہیں بڑھ رہا چاہے یوٹوپ پر ہو یا ٹک ٹاک پر ہو ٹک ٹاک پر یہ سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے آپ یہاں سے ایک دم اچھی طریقے سمجھ رہے ہوں گے کہ ٹک ٹاک پر کوئی بھی ویڈیو ورڈ ہوتا ہے تو وہ کہیں نہیں کہیں سے کوپی ضرور کیا رہتا ہے اور گائز اب ہم بات کر لیتے ہیں کیری میناٹی کی تو کیری میناٹی نے جو ویڈیو بنایا اگر اس میں تھوڑا بہت کوپی کیا ہوئے تو اس سے کوئی بات بگڑنے والی نہیں ہے کیونکہ یہ ویڈیو کافی زیادہ اچھا ہے پبلک کو زیادہ پسند ہے اس لیے اتنا زیادہ ورڈ ہوا اور اتنا زیادہ لائک بھی پائے جو تھوڑا بہت ڈسلائک دو لاکھ کی لگمہ میں اس میں ڈسلائک ملا ہے تو وہ بھی ان کے ہیٹرز لوگ ہوں گے جیسے کہ ٹک ٹکرز لوگ ہوں گے اس لیے اس سے ڈسلائک کیے ہیں ابھی گائز آپ مسٹر فائزو کو ہی لے لیجیے ابھی مسٹر فائزو کا جو ویڈیو وائرل ہوتا کیا وہ اپنے خود کا ویڈیو بناتے ہیں مطلب کہیں نہ کہیں سو کاپی کر لیتے ہیں ابھی آپ یوٹیوب پر ان کا جو ویڈیو آیا آپ نے پرانا سانگ سنا ہوگا مجھ کو یہ تیری بے وفائی مار ڈالے گی مطلب اس میں بھی یہ کوپی کیا ہوا ہے اگر آپ اسے کہیں گے یہ کوپی کیا ہو تو کیسے لگے گا مسٹر فائزو کو مطلب بینہ کوپی کیا کوئی آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے چاہے میوسک کوپی کرے یا پھر کوئی ریپ سانگ کوپی مطلب یہ ہے کہ یہ یوٹیوب پر تھوڑا بہت کوپیت ہو ہی جاتا ہے کوئی بھی ویڈیو آپ کسی کا بھی ویڈیو لے لیجئے سب میں کچھ نہ کچھ کوپی رہتا ہے کیری مناٹی نے جو ویڈیو بنایا ہے بلکل صحیح بنایا ہے ان کا وارجینل سانگ ہے اس میں کوئی کوپی اوپی نہیں ہوا ہے تھوڑا بہت اگر ہو جاتا ہے اس سے کوئی دکت ہونے والی نہیں ہے کیونکہ اگر کیری مناٹی کا یہاں ویڈیو وارل نہیں ہوتا اتنا زیادہ ہٹ نہیں ہوتا تو لوگ بول سکتے تھے کہ ہاں یہ کوپی کیا ہوا ہے اس لئے وارل نہیں ہوا لیکن یہاں ویڈیو تو وارڈ ریکارڈ بنایا ہے جو کہ اس میں کہری مناٹی انڈیا کے نمبر ون یوٹیوبر بن چکے ہیں تو گائز آپ سمجھ سکے ہوں گے کہ اگر کوپی کرتے ہیں تو اس سے کوئی مطلب ہونے والے نہیں ہے کیونکہ ہر بندے لوگ کوپی کر رہے ہیں چاہے ٹک ٹک ہو یا پھر یوٹیوب ہو تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہے اگر آپ کہری مناٹی کے فین ہیں تو آپ سبھی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ مسٹر فائزو کے فین ہیں تو بھی آپ سبھی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میں آپ کو اسی طرح کے اپ ڈیٹس لاتے رہتا ہوں